بسم اللہ الرحمن الرحیم اس آیتِ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے دو باتیں بتائی ہیں ایک تو یہ بتایا ہے کہ یہ روزے ہم پر فرض کیے گئے ہیں اور یہ پچھلی عمتوں پر بھی فرض تھے اور دوسری بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ اس کا مقصد جو ہے وہ دلوں میں تقویٰ پیدا کرنا ہے اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کرنا ہے اس کی خشیت پیدا کرنا ہے اس لیے کہ انسان جب روزہ رہتا ہے اور وہ تنہائی میں بھی کھانے پینے سے اپنے کو باز رکھتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی خوف کی دلیل ہے تو گویا روزے کا مقصد ہمیں بھوکا رٹنا نہیں ہے روزے کا مقصد ہمیں پیاسا رٹنا نہیں ہے بلکہ روزے کا مقصد تقویٰ ایچھی کرنا ہے تو روزہ کئی بلند مقاصد پر مشتمل ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ روزہ ہمیں مساوات کا درس دیتا ہے تمام روزے دار شام کے وقت ایک لیگر کی بھوک سے پریشان ہوتے ہیں ایک ترے کی بھوک رکھتے ہیں روزہ ہمیں دوسروں کی بھوک اور پیاس کا احساس دلاتا ہے جب ہم روزہ رکھتے ہیں اور شام کو ہمیں بھوک لگتی ہے تو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم ایک دن نہیں کھاتے ہیں تو اتنی تکلیف ہوتی ہے وہ لوگ جو ہمیشہ فاقے سے رہتے ہیں جنہیں اگر صرف فاقہ کرنا پڑتا ہے وہ کتنی تکلیف سے رہتے ہوں گے تو روزہ ہمیں دوسروں کے لیے ہمدرد ہی پیدا کرتا ہے دوسروں کی مدد کے لیے ہمیں امبھارتا ہے موسیقی